بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین وہ گاتا ہے تو اس قدر بڑے فنکار ہیں کہ ہم نے سوچا کہ آج پوری ایک شام ان کے ساتھ گزاری جائے تو ہمارے ساتھ استاد رئیس خان صاحب موجود ہیں وائلن بجاتے ہیں پرائیڈ اوف پرفارمنس جو ہے وہ ان کو مل چکا ہے اور اس کے ساتھ دوہزار ساتھ میں ملا تھا ستارہ امتیاز بھی ملا ہے اور ابھی اور بہت سے ریوارڈز ہیں جو ملنے ہیں وہ پہلے خبر نہیں بریک کرتے لیکن ملنے ہیں انشاءاللہ تو پینٹالیس سال سے اس فنڈ سے وابستہ ہیں پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے دنیا بھر میں پرفارمن کر چکے ہیں اور آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے ان کو ان کا قیمتی وقت جو ہے وہ کیوں لیا ہے تو بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ نے وقت دیا ہے میں تو آپ کے مدہہوں میں سے ہوں ہی ہوں لیکن جو دیکھنے والے عوام ہیں وہ بھی ہیں آپ کے ساتھ عثمان بھی آج ہم نے ان کو بھی کہا ہے زحمت دی ہے عثمان رئیس جو ہیں صاحبزاتیں ہیں خان صاحب کے لیکن بہت اچھا گاتیں ہیں ابرتے ہوئے نوجوان ہیں تو یہ بھی آج ہمیں گانا بھی سنائیں گے تبلے پہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ امانت علی صاحب ہیں جو کہ تبلہ بجائیں گے اور پیانو پہ محسن رزا صاحب ہیں تو استاذ صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے آپ کو خیال آیا کہ یہ آپ نے بجانا ہے جو کہ بھی ہم نے سننا بھی ہے جی بلکل میں سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور مجھے ذرا تھوڑا سے بولنے دے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں مجھے اور عثمان کو اتنی عزت دی کہ ایک بڑے اچھے شو میں عید کے شو میں آپ نے ہمیں انوائٹ کیا بلایا اور یہ ہمارے لئے بڑا باعث عزت ہے آپ کا میں دوبارہ شکریہ دا کرتا ہوں کم عمر تھی میری نو دست سال کی عمر تھی تو میرے گھر میں میوزک تو تھا میرے والد ستار بجاتے تھے میرے بھائی بھی کام کرتے تھے تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ مجھے بھی کچھ کرنا ہے تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے وائلن بجانا ہے تو انہوں نے دوبارہ سے پوچھا کہ پتہ نہیں کسی روانی میں کہہ دیا ہوگا نو سال کا بچہ کیا جواب دے سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیوں کیا بجانا ہے آپ کے گھر میں اس سے پہلے کوئی والد نہیں بجانا تھا نہیں کوئی نہیں بجانا تھا ستار کا زیادہ تو میں نے والد کے لئے ان کو زیادہ کہا کہ مجھے یہ بجانا ہے تو پھر ان کو سمجھ آگے کہ یہ بجانا چاہتے ہیں انہوں نے یہ بھی پوچھا کیوں بجانا چاہتے ہیں میں نے پھر اس وقت کے مطابق ایک تو اس کی ساؤنڈ اس کی پوزیشن اس کی شکل جو بڑا خوبصورت سال ہے یہ سب مجھے بڑے دل میں میری بھاتی تھی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ یہ اس کا ساؤنڈ بڑا اچھا ہے اس کو جب پکڑتے ہیں تو یہ پوزیشن بنتی ہے آپ نے کیا دیکھا تھا کہ یہ سنا تھا کیونکہ آپ کے والد تو ستار نواز تھا وہ ستار نواز تھے لیکن جو ہمارے اردگیرد لوگ وائلن پہ جاتے تھے تو میں دیکھتا مجھے لگتا تھا کہ یہ بڑا خوبصورت ساز ہے تو مجھے یہ کہیں اندر میں ایک چیز بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے پھر فیصل لگے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے یہ ان کی اجازت ملی آپ ان کی اجازت ملی کہ ٹھیک ہے اب وائلن پہ جائے اس وقت تمہارے گھر میں سارے ساز ہوتے تھے لیکن وائلن جب گھر سے نے دیکھا پڑا گیا تو اس کے دو تاریں تھی ٹوٹی ہوئی تھی تو میں نے کہا جی اس کے انہوں نے کہا جو بھی ہے بس اب ہم شروع کریں گے تو وہ پھر اس دو تاروں پہ ہم نے اس کو سرمک سب سے اہم بات یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ستار نواز تھے ایک ستار نواز نے وائلن سکھایا جو کہ بہت ہی دیکھے نا وہ ہمارا یہ مغربی ساز ہے اور وہ ہمارا تو انہوں نے پوزیشن رکھوائی سرگم بتائی یہ سارا یہ بہت کمال کی بات ہے یہ میں ہمیشہ کرتا ہوں ایک ستار نواز آپ نے وائلن سکھایا کیا بات ہے تو پھر ہم نے شروع کیا اور بس پھر چل تو چلتا رہا تو پھر اس کے بعد پھر آپ نے کس عمر میں باقاعدہ جو ہے وہ اس کو پروفیشن کے طور پر کیونکہ ظاہرہ پہلے تو آپ سیکھتے رہے ہیں جی بلکل میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاکستان ٹیلی ویجن تھا اس وقت بلیک اینڈ وائٹ تھا تو میرا خیال ہے بہت نہیں تو تین چار مہینیں گزرے ہوں گے تو میں نے اس پہ ایک دھن بجائی سمی میری وار اور ہو جو مالو تو اس وقت زمانہ پی ٹی وی کا تھا اور بلیک اینڈ وائٹ کا وقت تھا تو بجائی تو میرے وارد صاحب نے ٹی وی کے پروڈوسر تک بات پہنچائی ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک پروگرام اس وقت پروگرام تھا پروگرام کا نام تھا تالیاں اور نویز زفر صاحب تھے عثمان گل صاحب سے میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں تو وہ پروڈوسر تھے تو اس پروگرام میں پہلی بار میں نے پی ٹی وی پر سٹارٹ کیا بچوں کے پروگرام میں سمی بجائی اور پورے محلے کا ہیرو میں تھا لوگ دیکھ رہے تھے کہ رئیس ٹی وی میں آیا آئے اس وقت ٹی وی اور ٹی ٹی وی پی آنا بڑی بات ہوتی تھی اس سے شروع ہوا ہے تو پھر کرتے 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 پھر اللہ نے بہت جلد مجھے اس میں شامل کر دیا کہ میں پھر بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرنے سال دو سال کے اندر اندر میں بلکل پروفیشنل ہو شکتا تھا یہ آپ نے شروع کیا لاہور میں نہیں جی پنڈی میں شروع کیا پنڈی میں ہی تھے ہم اور آج تک یہی پہ ہے تو پھر اس کے بعد چلتا رہا اور پھر ہم سینئر لوگوں کے ساتھ بھی میں نے کام کرنا شروع کر دیا اللہ نے بڑے جلدی مہربانی کی تو آج تک جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا آپ کی میں نے بھی سنی کچھ دن پہلے تاجدار حرم بیسے تو ہر گانہ آپ کا جو آپ بجاتے وہ میں سنتی ہوں کیونکہ میں آپ کو فالو کرتی ہوں بہت زیادہ وہ جو تھا وہ ایسے لگا کہ جیسے ابھی کوئی پڑھ رہا ہے یعنی جو اصل تو ظاہر ہے سابرک برادرز نے اور وہ کیفیت کو کاپی کرنا یا اس کو اس میں ٹرانسفر کرنا یہ بہت مشکل کام ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آغاز اس سے کریں پھر ہم ساتھ ساتھ گفتگو بھی کریں گے میں کرتا ہوں موسیقی 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 واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے خوبصورت کیا قوالی تو ہے ہی اس کو اس طرح بجانا کے ساتھ موپے لفظ بھی آتے چلے جائیں بڑی بات ہے تو اتنا مشکل جو کام آپ نے شروع کیا گھر میں اتنے بڑے بڑے فنکار آپ کے والد آپ کے بھائی چار سرکاری ایوارڈ جو ہیں وہ آپ کے گھر پہ ہیں تو کس کس کو کیا ملا اور پھر آپ نے اپنی جگہ پہلے تو گھر میں ہی کمپیٹیشن ہوگا میرے والد صاحب کو تو ایٹی میں ملا تھا انیس سو اسی کی بات ہے جب ان کو ملا اس کے بہت ٹائم کے بعد پھر دوہزار ساتھ میں مجھے ملا پھر میرے بھائی نفیس احمد کو ملا پھر مجھے اللہ نے ستار امتحاس سبھی نواز دیا تو یہ مجھے بڑا فخر ہے کہ ہمارے ملک نے ہماری خدمات پہ جو ہے ہمارے کام پہ ہمیں ان بڑے بڑے عزاز شکوا نہیں ہے آپ کو بہت سے لوگ کہتے کہ ہمیں تو وہ نہیں ملا جو کہ ہمیں ملنا چاہیے تھا بگر آپ کو شکوا نہیں ہے جتنی میرے خاندان کی خدمات ہے اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کا فخر کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے لیکن وہ گھر میں کوئی بتاتے تو ہوں گے کہ نہیں نہیں چونکہ آپ چھوٹے بھی تھے چھوٹے ہی تھے نا آپ گھر میں کتنے نمبر میں ہم نو بہن بھائی ہیں تو ہم میں کوئی چوتھے پانچ میں نمبر تھے وہی نا اوپر جو ان کے آپ چھوٹے تھے وہ کہتے ہوگے نہیں 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 یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو اسلاح ساری گھر پہ ہوئی ہے اسلاح میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو بکشے میری والدہ نے بڑی اسلاح کیا حالانکہ وہ نہیں بجاتی تھی ایسے گھر میں ان کو شوق تھا ستار بجانے کا تو وہ میرے والی صاحب کو کہتی تھی کہ مجھو ستار بجانی ہے تو وہ بجاتی تھی لیکن گھر میں بس اپنے شوق کے لیے تو وہ جب میں یہ ریاضت کرتا تھا تو وہ مجھے بہت زیادہ ٹوکتی تھی یہاں تک میں تنگ پڑ جاتا تھا کہ لیکن وہ ٹھیک تھا اصل میں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی تھی کوئی گانا بجا رہا ہوں کوئی راک بجا رہا ہوں کوئی تال بجا رہا ہوں جو میرے والد صاحب نے مجھے سکھائے ہوا تھا تو وہ دور سے سن کے کوئی کام بھی کر رہی ہے نا تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ سر آپ کا غلط لگا ہے یا یہاں سے آپ نے ٹھیک نہیں بجایا تو انہوں نے بہت اصلاح کیا کہ یہ اب ٹھیک ہے ایسے نہیں اب نہیں اب ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ کو بولانے چاہیے آپ کی تلقی صحیح ہونا چاہیے آپ کو سر اٹھانا چاہیے آپ کو بہت چیزیں بہت اچھی بات کی تو وہ یہ کہتی تھی کہ جب تم بجا ہو جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ لگتا ہے کہ آپ لگتا ہے وائلنہ آپ کا گار ہے یہ چیز انہوں نے مجھے سکھائی سمجھائی بلکہ کہ الفاظ کی ادائیگی بہت ضروری ہے آپ کوئی بھی گانا بجائیں تو اس کا الفاظ ان تاروں میں سے لفظ کو نکالنا ہے ٹھیک ہے نا کوئی بھی گانا ہے تو لفظ کیسے نکلتا ہے یہ دو چیزیں ہیں ایک سٹک ہے ایک اس طرح تو یہ دونوں ملا کے کس طرح ان کو کٹ کرنا ہے جوڑنا ہے تو تب الفاظ بنے گا دھن دھن ہوتی ہے اور الفاظ کی ادائیگی جو ہے تو وہ انہوں نے میری صحیح کہا ہی تو ابھی دوسرا بھی آپ اب ہم نے آپ پہ چھوڑتے ہیں کون کون سے آپ بیچ میں ہمیں سناتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملکل صحیح ویسے تو میں جو سنتی ہوں میں نے آپ سے فرمائش کرنی ہے جی بلکل ٹھیک ہے وہ میں یوٹیوب پہ بھی آپ کا سنتی ہوں مہتر تو ابھی آپ سنائیے میرا خیال ہے کیونکہ ہم ایک خوشی کا موقع ہے تو ایک پنجابی ٹیون ہے راک درباری میں نور جہان صاحبہ کی گائی ہوئی کہن دینے نینہ میرا خیال میں یہ سناتے ہیں اچھا درہ رہے گا اتنا مشکل گانا ہے مرگم بیک بات کر رہے ہیں ہم استاد رئیس خان صاحب سے ان کے صاحب زادے عثمان بھی ہمارے ساتھ ہیں اور عثمان سے بھی ہم نے پوچھنا ہے سننا بھی ہے عثمان تو آپ کو سنانا تو آتا ہوگا مطلب میں دوسرے سنانے کی بات نہیں کر رہی تو یہ بتائیے آپ کو کیسے جو ہے وہ شوق آیا کہ گانا گائیں گے آپ بچپن سے مجھے شوق تو تھا لیکن پروفیشنلی مجھے او لیولز میں ریلائز ہوا کہ this is what I want to do پھر میں نے اپنے والد سے والدہ سے بات کی ڈسکشن کی کہ مجھے یہ کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ گریجویٹ بھی ہو جائیں آپ تو اس کے بعد آپ کریں لیکن مجھے یہ ہمیشہ لیکن سکھتے رہے آپ ساتھ ساتھ جی 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 میں سکھتا رہا ہوں میں ان سے ہی والد صاحب سے سکھتا رہا ہوں اور آپ اللہ کا سکھتا رہے لیکن سکھتا رہے آپ نے قائدہ پروفیشن کے طور پر جب میں گریجویٹ ہو رہا تھا اس کے دوران ہی میں نے شروع کر دیا تھا کام ریکارڈنگز اور لائیف شوز میں نے آپ کے سنے ہیں کچھ کانے ہیں بڑے خوبصورت گانے ہیں تو ابھی تو میری ایک فرمائش ہے اگر آپ نے وہ گالیا جو کہ اتنا ہیٹا ہے اس وقت پس اوڑی ہاں بالکل بالکل میں آپ کو سناتا ہوں بلکل موسیقی 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 بھل گئی مجبوری نوں دنیا دی دستوری نوں ساتھ تیرا ہے بھ تیرا پورا کر ضروری نوں آڑا سی او نئی آیا راسطہ نا دکھلایا دل ہمارا بے سہارا خواہشات ادھوری نوں واری میں جا ماں میں تینوں بھلا مگل ساری تاں ہووے میرے ڈول جدائیاں دی مون خبر کی میں ہووے آ جاوے دل تیرا پورا بھی نہ ہووے ہاں بڑیاں بڑایاں دی مل بات کی میں ہووے آ جاوے دل تیرا پورا بھی نہ ہووے پورا بھی نہ ہووے پورا بھی نہ ہووے ایکسلنٹ اب ایک جملہ مجھے یہ بتائیں اس گانے میں کیا خاص بات ہے جو اتنا ہے بہت خوبصورت مجھے پسند ہے اللہ علی سیتھی کا گادہ ہے مگر جو اتنا ہیٹ ہو گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی سب سے خاص بات یہ ہے یہ اوریجنل ہے اوریجنالٹی بہت ہے اس میں کسی کا انفلوینس نہیں لگ رہا ہے یہ کامپوزیشن ہے کامپوزیشن ہے اور سکیل ہے اللہ علی سیتھی نے کمپوز کیا ہے ام شور ام نوٹ رونگ انہوں نے بہت اچھا کمپوز کیا بہت اوریجنل ساونڈ ہے اور اس کے لیرکس جو ہیں وہ بہت ہٹکے ہیں مطلب نورملی آپ کو کمرشل سائٹ پر یہ نہیں سننے کو ملتے ہیں کسی نے پاپولر ہوں گیا ہے نا موہ پہ چڑھائیں اس طرح سے لیکن خان صاحب اب جو سب سے مشکل اگر آپ کی زندگی میں کہیں کہ کوئی ایسا گانا جو آپ کو بجاتے ہوئے لگا ہو کہ یہ سب سے مشکل ہے کسی کی فرمائش آگئی ہے کوئی واقعہ ہے اصل میں یہ گانے بڑے بڑے آسان اور بڑے بڑے مشکل بھی بنے ہیں ارنہ شکل ہے یہاں پہ بھی بنے ہیں ہندوستان بھی بنے ہیں تو مجھے جتنے بی گانے تھے مجھے سب گانے بڑا جانے کا شوق تھا چاہے وہ پچاس سال پرانا ہے چاہے وہ ساٹھ سال پرانا ہے چالچ سال پرانا ہے تمام کے تمام گانے بڑا جانے کا شوق تھا یہاں تک کے نئے گانے بڑا جانے کا ہے تو اُس میں بہت بہت مشکل گانے آئے وہ اِس طرح کی مشکل ہے کہ آپ night ایک بہت مشکل ساز ہے ٹھیک ہو گیا آپ دیکھ لیں کہ اس پہ کوئی آپ کو نہیں ایسا کوئی نشان نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ یہ آپ کی یہ دیکھنا یہ انگلی ہیں تو یہ یہاں کے بجائے تھوڑی سی یہاں بھی تو لگ سکتی ہے آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو سب سے بڑی مشکل یہ ہے تو پھر جو مشکل کمپوزیشن ہو اور وہ وائلن پہ بجانے پڑے وہ تو پھر بہت بڑا ایک مسئلہ ہے لیکن مجھے تربیت ایسی میرے والد صاحب نے کی ایسے ٹیکنیکل طریقے سے مجھے سکھایا بیسکس جو ہوتے ہیں راگ اور تال ٹھیک ہے نا جی ہر گانا کسی نہ کسی راگ میں ہے ساتھ سورہ سارے گامہ پادانیس ہم کہتے ہیں سارے گامہ پادانیس اور انٹرنیشنل دورے میفہ سولہ ٹی دو نوٹ ساتھ ہی ہیں وہ اپنے اپنی چال چلن ہیں ان کی چینیز اور طرح بجاتے ہیں یہ سب اس طرح تو انہوں نے مجھے اس ٹیکنیک سے راگ اور یہ تال سکھایا کہ جو مشکل گانے تھے وہ ابھی بھی مجھے بجاتے ہوئے مشکل ضرور ہوتی ہے اس کی نوٹس کی سوروں کی کمبینیشن ایسی ہے ٹھیک ہے کہ وہ مشکل ہے لیکن جو مجھے تعلیم ملی اس مشکل گانوں کو مشکل نہیں رہے وہ میں نے اس کو بڑی آسانی سے بجا لیا اس لیے کہ انہوں نے سکھایا اس بیسک بہت اچھا تھا ٹھیک بیس بہت اچھی تھی تو انہوں نے راگ تال جو بھی مجھے سکھائے تو وہ جو مشکل گانے تھے چاہے وہ یہاں کے کہیں کے بھی ہے تو وہ مجھے مشکل نہیں لگے اس پر رڑک ٹائم لگا لیکن یہ استاد کے محنت زیادہ ہے لیکن سر جو ہے سر کو سنبھالنا بڑا مشکل کا ہے اس کو گرنے نہ دینا بڑی بات ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے تو ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد خان صاحب سے ہم نے میں نے اپنی پسند کا ایک راگ ان سے سننا ہے اور آپ کو بھی سنوائیں گے لیکن آپ نے ہمارے ساتھ پہتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں ہم بات کرے تھے میوزک کے حوالے سے وائلن کے حوالے سے موسیقی کے حوالے سے تو اس بات آج کل وہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو جو روشناس کرایا ہے پرانے میوزک کے ساتھ یا جسے کہنا چاہیے کہ میلوڈی کے ساتھ وہ کچھ ایسی غزلے جیسے آج جانے کی زدنا کرو تو یہ اچھی بات ہے جب نئے لوگ گاتے ہیں تو پپلر ہوتے ہیں پرانا کام سامنے آتا ہے تو آپ بھی گاتے ہیں یہ بلکل میں گاتا ہوں جی میں لائیو پرفارمنسز جب کرتا ہوں تو یہ تو فرمایش ہوتی ہے بلکل یہ میری اپنی پسند کیا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے گاؤں تھا کہ میرے اندر بلکل رچ جائے جو جس کے لیے میں کام کرنے آیا تو سنا دو ہمیں بلکل میں سناتا ہوں آپ کو ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے ایسی باتیں کیا نہ کرو آج جانے کی ضد نہ کرو یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو آج جانے کی ضد نہ کرو تم ہی سوچو ذرا کیوں نہ روکے تمہیں جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم تم کو اپنی کا سمجھانے جان بات اتنی میری اماں ملو آج جانے کی ضد نہ کرو آج جانے کی ضد نہ کرو خان صاحب پھر یہ جو مختلف آپ جگہوں پہ جاتے ہیں سب سے زیادہ ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو بڑی پذیرائی ملی ہو اور آپ کا دل چاہو کہ بس یہی روک جاؤں میں فن کے اعتبار سے نہیں دیکھیں پذیرائی تو بہت ملتی ہے جہاں میں جاتا ہوں مجھے بہت لوگ سراتے ہیں ہمارے اپنا جو ہمارے اپنے لوگ ہیں پاکستانی اور دوسرے ملکوں کے بھی لوگ لیکن میں آپ کے سوال کا جواب ایسے دیتا ہوں کہ جنیوہ میں یونائٹر نیشن کا جو جنرل اسمبلی ہے اس میں میں نے جب آپ کو پتا ہے بہت بڑا وہ ہے جہاں پہ مطلب کئی میرے خیال ہزار لوگ ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور مختلف ممالک کے لوگ تھے ان کو بلائے ہوئے تھے انہوں نے ہر ملک تھا پاکستان کے کچھ دوسر لوگ تھے اور باقی تمام مختلف ممالک کے لوگ تھے اور میں نے وہاں ایسٹن ویسٹن کلاسیکل ہمارا اپنا میوزک اور ان کا انٹرنیشنل میوزک ملا کے ایک فیوجن بنایا تبلے کے ساتھ تو وہ اس کے بارے میں بڑا ٹائم چاہیے کہ وہ کیا پھر منظر بنا اور کیسے لوگوں نے مجھے سراہا وہ یوٹیوب پہ تو اویلیبل ہوگا بالکل ہے بالکل وہ یوٹیوب پہ ہے تو وہ سب سے زیادہ مجھے جو یاد رکھنے والی چیز ہے یونیٹی نیشن کا جو جنرل اسمبلی ہال ہے اس میں میں نے سورو پرفارم کی یہ تھوڑا ٹائم ہو گئے کچھ سال ہو گئے لیکن ابھی ریسنٹلی بھی میں نے ویانہ میں یو این میں کیا میں نے ابھی کی بات ہے دو مہینے پہلے وہ بھی یو این میں کیا میں نے آپ نے کوئی اکیڈمی ابھی تک نہیں شروع کیا جی ابھی تک کوئیسا نہیں بہت سارے لیکن ہم جب بھی ملتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کو ضرور سکھانا چاہیے بلکل سکھانا چاہیے لوگ انتظار میں ہیں کہ میں سکھاؤں تو میں بھی کسی چیز کے انتظار میں ہوں افکورس اگر گورنمنٹ تھوڑی سی سپورٹ کرے گی تو خطوہ نہیں کر سکتے بلکل میں تو تیار ہوں کہ لوگوں کو یہ سب علم جو ہے مجھے میرے پاس ہیں لوگوں کو دھوم تو کیونکہ مجھے اپنے معاملات بھی دیکھنے ہیں تو اتنی ہمت میں یہ قربانیاں دینے گی تو بس وہ دے دیں جو دینی تھی تو ابھی مجھے کچھ بنا کے دیا جائے میں انشاءاللہ پورے پاکستان میں جتنے لوگوں کو وائلن کا شوق ہے سب کو وائلنس بنا دوں گا اس پلیٹ فارم پر آپ دیکھیں نا شباز شریف صاحب وزیراعظم ہے وہ گاتے بھی بڑا اچھا ہیں شوق ہے ان کو بات سننی چاہیے ان کو بھی شوق ہے اور ان کو یہ بات سننی چاہیے کہ یہ مجھے کچھ ایسا دیا جائے جو میں لوگوں کو لوگ بہت شوق رکھتے ہیں لیکن صرف ان کو بھی ٹائم مارکر نہیں مل گا اچھا میرا تو جو فیوریٹ ہے جو میں سنتی ہوں آپ کے یوٹیوب چینل پر بھی وہ ہے ٹھومری میں اچھا جی ٹھیک ہے یاد پیا کیا ہے آپ دیکھیں کہ ایسا سر ہے اس میں ایک تاثر مل رہا ہے کہ آپ کسی کو یاد کر رہے ہیں اور وہ یاد ڈبیکٹ کر رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہے یہ ایسا لنک ہے موسیقی 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 موسیقی